جنرل فیض حمید سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے کمیشن میں پیش ہو گئے درائی جنرل فیض حمید نے فیض آباد دھرنے سے متعلق الزمات کی تردید کر دی ہے مفاقی حکومت کی ہدایت پر تحریک لبی پاکستان سے مذاکرات کیے گئے اور جنرل فیض حمید کا کمیشن کو جواب فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دیئے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے کمیشن میں پیش ہو گئے ہیں جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے فیض آباد میں دھرنے سے متعلق الزمات کی تردید کر دی وفاقی حکومت کی ہدایت پر تحریک لبی پاکستان سے مذاکرات کیے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا کمیشن کو جواب فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دے دیئے حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا کمیشن میں موقع اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے کمیشن میں پیش ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے یہ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے فیض آباد میں دھرنے سے متعلق الزامات کی تردید کر دی ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی حکومت کے ہدایت پر تحریک لبی پاکستان سے مذاکرات کیے فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے کمیشن میں پیش ہو گئے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے فیض آباد میں دھرنے سے متعلق الزامات کی تردید کر دی وفاقی حکومت کی ہدایت پر تحریک لبی پاکستان سے مذاکرات کیے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا کمیشن کو جواب ڈیپیٹی بیورٹی اسلام آباد علی شیر نے ہمیں جوائن کیا ہے ایسر بتائیے گا اس حوالے سے سرنا کیس جو ہے جو سپریم پورٹ میں چلایا گیا تھا اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا تھا اس میں کمیشن میں تیسرے نوٹس کے اوپر جو ہے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید جو سابق کچھ لیا جایتا ہی رہے ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور وزارت سکر میں یہ کمیشن کافکار ہے جس میں سابق آئیتی تاہر عالم اور سینئر بروکریٹ یہ بھی موجود تھے جنرل فیض حمید نے کہا بلکہ جو تحریکے لبائک والے درناس کے بیرے سے ان کے ساتھ جو ملکات کیے وہ باقی حمید کی حرائج پر کیے تو اس طرح سے ان کے اوپر جو دماغ لگائے ہیں تو درست نہیں تو انہوں نے جتنی لبکہ ان کے دماغ لگائے سے انہوں نے برافتہ اعلان کیا ہے تو ان سے کوئی خیلق نہیں کیا جنرل ٹھیک ہے بہت شکریہ علی شہ رابطہ دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے